یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیم على رسولِ حلقریم آما بات اچھا ہم نے کل پڑھ رہے تھے کہ دیکھو مسا جو ہوتا ہے وہ چوبیس گھنٹے کے لیے ہوتا ہے مقیم کے لیے اور مسافر کے لیے کیا ہوتا ہے بہتر گھنٹے کے لیے ہوتا ہے اور اس کا اعتبار کب سے کیا جاتا ہے اس کا اعتبار کیا جاتا ہے جب وضو ٹوٹتا ہے جب وضو ٹوٹتا ہے تو اس کے بعد سے کیا کیا جائے گا مسے کا اعتبار پھر کیا جاتا ہے کہ جی وہ چوبیس گھنٹے تک آپ اس پر کیا کر سکتے ہو مسا کر سکتے ہو چوبیس گھنٹے وضو ٹوٹنے کے بعد مثال کے طور پر کل میں نے ارز کیا تھا کہ صبح پانچ بجے وضو کیا سات بجے موزے پہنے تو اب یہ نہیں ہے کہ اگلے دن سات بجے تک وہ موزوں پر مسا کر سکتا ہے اب یہ دیکھیں گے اور سات بجے جو موزے پہنے ہیں تو پانچ بجے والا وضو قائم چل رہا تھا وضو میں تھا اس نے کیا کامل وضو کے بعد اس نے مسا کیا اور اس کے بعد کیا ہو گیا کہ جب مسا کر لیا تو اب اگلے دن نو بجے تک اگلے دن تک وہ کیا کر سکتا ہے جو اگر مقیم ہے اور مسافر ہے تو وہ تین دن پر بہتر گھنٹے کا وہ بن جاتا ہے یہ بات یاد رکھو کہ اگر اس نے موزے اتار دیئے موزے اگر اس نے اتار دیئے تب بھی مسا اگر کیا ہوگا تو مسا ٹوٹ جاتا ہے اگر ایک آدمی باوضو ہے اور پاؤں پہ اس نے مسا کیا پاؤں پہ مسا کیا یعنی موزوں پہ مسا کیا اور اگر جب وہ موزے اتارے گا تو اب اس کا مسا ٹوٹ کیا ہے تو اب اس کو کیا کرنے پڑیں گے پاؤں دھونے پڑیں گے ٹھیک ہے نا تو یہ اس میں سے ٹھیک ہے نا تو یہ موزے سے کامل گناتا ہے یہ چمڑے کے موزے ہیں اچھا یہ عام جو جرابیں ہیں یہ مراد نہیں اچھا یہ جو آج کل عام ساکس جو پہنتے ہیں یہ مراد نہیں ہے ٹھیک ہے نا چمڑے کے موزے ہوتے ہیں چمڑے کے وہ چمڑے والے ہوتے ہیں جس کو خفین کہتے ہیں خفین ٹھیک ہے نا خف کہا جاتا ہے چمڑے کا بھی موزہ ہوتا ہے یہ عام کل آج کل کی جو ساکس ہیں اس سے یہ مراد نہیں ہے ٹھیک ہے نا ہمارے جو غیر مکلدین بھائی ہیں وہ گا کرتے ہیں وہ کہہ کرتے ہیں وہ انہی آم جرابوں پر مسا کر لیتے ہیں لیکن آم جرابوں پر مسا کرنا ٹھیک نہیں ہے یہ یاد رکھو چاہ آم جرابوں پر مسا کرنا ٹھیک نہیں ہے وہ کہتے ہیں جی جو ربین کا لفظ حدیث کے اندر آتا ہے اور وہ اس کے اوپر اس نے جرابوں پر مسا کی اور چاروں آئیمہ کیا تھے جو ہے ہمیشہ سے یہ رہا اتفاق رہا کہ جناب اس سکیام رہا دیکھو قرآن کا حکم ہے پاؤنڈ ہونے کا اب ظاہری بات ہے اگر مسا کرو گے تو اس کے لئے کوئی بہتی مضبوط دلیل چاہیے اور وہ بڑی مضبوط دلیل کیا ہے کہ اتنے صحابہ سے تمام صحابہ سے جو باتیں آتی ہیں وہ کیا آتے ہیں وہ خفین 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 وہ چمڑے کے موزے مراد لیے جاتے ہیں ٹھیک ہے نا انہوں نے وہ حدیثوں کو لے کر جس میں جو ربین کا لفظ آیا تو اس کو وہ مراد بناتے ہوئے ٹھیک ہے نا انہوں نے کیا کر لیا اس کو جو ربین کی اوپر وہ کر کے اس کو کہتے ہیں کہ جناب جرابوں پہ بھی مسا کیا جا سکتا ہم کہتے ہیں اس پہ نہیں کیا جا سکتا اتنی آپ وہ نہ کریں اس میں سے ٹھیک ہے نا تو یہ اس میں سے ٹھیک ہے نا حرم میں لوگ کرتے ہیں اور اس طرح جو ہے نا ٹھیک ہے نا تو یہ اس میں سے تو جو وہ ہیں ان کو آپ کو بنا کرنا چاہیے لیکن جو اہل حدیث ہے نا وہ نہیں مانیں گے وہ کبھی بھی نہیں مانیں گے وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی جو ربین بخارشی کی روایت پیش کر دیں گے آپ کو کہیں گے جو ربین کا لفظ ہے جرابیں اور بس جو ہیں اس میں سے ہم کہتے ہیں وہ اس سے مراد عام جراب نہیں ہوتی ہے وہ جراب ایسی ہو بڑی مضبوط قسم کی جراب ہو جو کہ کیا ہے اس میں سے وہ اپنے اس کی کوئی شرائط ہیں کہ اس میں آپ تقریباً چل سکیں اور وہ پھٹے نہیں اچھے خاصا ہو چل آپ قدم اٹھا کے جائیں جرابیں پھٹے نہیں اس کو آپ کو کوئی الاسٹک ویرہ نہ ہو ان جرابوں کی کہ اس کو کرنے کے لئے وہ خود اپنی طاقت سے وہ رہیں اس طرح کی وہ معاملات ہوتے ہیں تو یہ اگلی کتابوں میں انشاءاللہ آپ لوگ پڑھو گے کہ جناب اس سے کیا مراد کیا ہوتی ہے یہ اہلِ حدیث حضرات اس طرح وہ کرتے ہیں تو آپ کبھی بھی ایسا کام نہ کریں جب بھی کرنا ہے تو چمڑے والے موزے لے لیں یا پھر کیا کریں کہ جی پونڈ ہو لیا کریں کہ پھر اس میں سے سوال مسہ کن کی جن سے ٹوٹتا ہے جن چیز سے موزے ٹوٹتا ہے ان سے مسہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اور ان کے علاوہ مسہ کی موزے گزر جانے چوبیس گھنٹے گزر گئے اور موزے اتار دینے اور تین اولیوں کے برابر موزے پھٹ جانے سے مسہ ٹوٹ جاتا ہے اگر چمڑے کے موزے تھے اگر وہ کیا ہو گیا موزے پھٹ کے تین اولیوں کے برابر تو تب بھی کیا ہو جائے گا تب بھی آپ کا مساہ ٹوٹ جائے گا سوال اگر وضوح ہونے کی حالت میں موزہ اتار دیا یا وضوح ہونے کی حالت میں مدد موزہ کی پھول ہوگی تو کیا حکم ہے یعنی وضوح تھا آپ کا اور موزہ آپ نے اتار دیا اگر آپ نے موزہ پر مساہ کیا ہوا تھا موزہ پر مساہ کیا ہوا تھا اور آپ کا وضوح ابھی تھا ہے مطلب یہ کہ آپ نے کر لیا موزہ اتار دیا ٹھیک ہے پاؤں کی تین چھوٹی اونیوں کے برابر پاؤں کی تین چھوٹی اونیوں کے برابر اگر کیا ہو گیا موزہ پھٹ گیا اس پر مساہ نہیں ہو سکتا پاؤں کی تین چھوٹے اونیا ٹھیک ہے نا تو کہتے ہیں کہ اگر ہم اتار دیا تو کہتے ہیں ان دونوں صورتوں میں صرف پاؤں دھو کر موزے پہن لینا کافی ہے اور پورا وضوح کر لینا مستحب ہے ٹھیک ہے نا مثال کے طور پر میں نے کل بھی یہ عرض کیا تھا کہ ابھی سمجھو اس وقت ٹائم ہو رہا ہے ہمارے پاس پاکستان میں ہو رہے ہیں گیارہ بچ کے ستاون منٹ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے نا گیارہ بچ کے ستاون منٹ ہو رہے ہیں میں نے کیا کیا مثال کے طور پر میں نے گیارہ بچ کے پچیس منٹ پر وضوح کیا تھا گیارہ بچ کے پچیس منٹ پر وضوح کیا تھا اور میں نے موزے کل پہنے تھے جناب کل میں نے موزے پہنے تھے جناب کتنے بجے کہ جی چلو جو بھی جس ٹائم بھی پہنے تھے ٹھیک ہے نا اور میں نے موضے پینے رکھے پینے رکھے پینے رکھے میں مسا کرتا رہا مسا کرتا رہا اس کے sentir Lukas اگر مسا کرتا رہا آج شام شہ وجے تک میری مدت ہے ابھی گیارہ منٹ کے اٹھاون منٹ کی اوپر میں نے کیا کیا ایک موضہ اتار دیا دونا اتار دیا اور ابھی میرا بذوب ہیں مطلب میں نے موضےوں پہ کیا کیا مسا کیا تا پاؤں توحی نہیں تھا میں نے بہت موضےوں پہ مسا کیا تا یعنی کیونکہ بات میں شام شہ وجے تک ماہ کر ثانی کہ میں مسا کر سکتا ہوں تو اب میں کیا کروں میرا باقی توآل ہے میں تو صرف موزے آتا رہے ہیں تو اب میں کیا کروں گا میں سر پاؤں دھولوں گا بس تو پاؤں دھولوں گا تو میرا کیا ہو جائے گا دوبارہ سے موزے پین سکتا ہوں پھر آنڈ ہو لوں گا تو کہتے ہیں ان دونوں صورتوں میں صرف پاؤں دھوکر موزے پینے الان کافی ہے اور پورا وضو پر لینا مستحب ہے سوال اگر مسافر نے موزوں پر مسا کرنا شروع کیا اور ایک دن ایک رات کے بعد گھر آ گیا تو کیا کریں مسافر کو آپ کو پتا ہے کہ کتنے ہوتا ہے بہتر گھنٹے کی اجازت ہوتی ہے لیکن وہ کیا ہوا ایک دن میں واپس آ گیا تو آپ کیا کریں کہتے ہیں موزے اتار دے اور اس سے مسا کرنا شروع کرے یعنی موزے اتار دے پاؤں وارہ دھولے اور دوبارہ سیاہ کرے پھر دوبارہ مسا شروع کرے اگر اس میں سے مثال کے طور پر میں نے ارادہ کیا کہ جناب میں کدھر جا رہا ہوں میں جی جا رہا ہوں جناب چطرال جا رہا ہوں ٹھیک ہے نا تو میں نکلا چطرال جانے کے لیے اور میں نے موزے پہن لی میں نے کہا چلو تین دن تک میں کرتا رہا ہوں گا موزوں پر مسائی کرتا رہا ہوں گا ٹھیک ہے تین دن تک کے لیے میں گیا میں واپس آ گیا کہ جناب مثال کے طور پر میں جی بابو سابو سے جو ہے نا لاہور سے باہر نکل گیا تھا لاہور سے پھر میں واپس آ گیا میں واپس آ گیا تو مجھے تین دن کی اجازت تھی تو اب کیا ہوگا کہ وہ جو ہے نا ایک دن کی اجازت ہو جائے گی ہاں اگر ایک دن گزر چکا تھا مثال کے طور پر میں نے جا کے کیا کر لیا ایک دن جو ہے نا میں نے گزار لیا مثال کے طور پر گجناہ والا ویرہ کی طرف ایک دن میں نے گزار لیا تھا 24 گھنٹے میرے گزر چکے تھے لیکن میں تو مسافر تھا میں واپس لاہور آ گیا تو اب میں یہ کروں گا 24 گھنٹے سے زیادہ میری مدت مساہ ہو چکی ہے تو میں اتار دوں گا اس کو دیکھیں نا دیکھیں تو یہ اس میں سے ہی آ جائے گا ساکس پر مساہ نہیں ہوتا دیکھیں نا تو اس میں سے ساکس پر مساہ نہیں ہوتا اچھا ساکس پر مساہ نہیں ہوتا یہاں سے مراد چمڑے کے موزے مراد ہیں یہ عام ساکس مراد نہیں ہے اچھا چمڑے کے موزے مراد ہیں اگر مسافر نے موزے مسا شروع کرے گھر آگے تو کیا کرے موزے اتار دے اور نیس سرے سے کیا کرے گا اگر مقیم نے مسا شروع کیا اور پھر سفر میں چلا گیا تو کیا کرے مقیم کو چوبیس گھنٹے اگر ایک دن ایک رات پوری ہونے سے پہلے سفر کیا تو تین دن تین رات تک موزے پہنے رہے اور مسا کرتا رہے اور ایک دن ایک رات ہونے کے بعد سفر کیا تو موزے اتار کر نیس سرے سے مسا شروع کرے یعنی اگر 24 گھنٹے گزر چکے تھے مجھے تو میں موزے اتار دوں گا وضو کروں گا دوبارہ سے اور پھر مجھے تین دن دن تین راتوں کا بہتر گھنٹے کا مجھے کیا مل جائے گا ٹائم مل جائے گا دوبارہ سے تو اب کہتے ہیں کہتے ہیں اگر موزہ کئی جگہ سے تھوڑا تھوڑا پھٹا ہو تو کیا حکم ہے سوال ایک موزہ کئی جگہ سے تھوڑا تھوڑا پھٹا ہو تو اسے جمع کر کے دیکھو اگر مجموعہ تین اونیوں کے برابر ہو جائے تو مسہ ناجائز ہے جیسے ہوتے ہیں سراخ ہو جاتے ہیں چمڑے کے اندر سراخ ہو گئے ہیں مختلف جگہوں سے تینوں کو سب جگہوں کو جمع کرو اور دیکھو کہ تین اونیوں سے زیادہ بن رہا ہے یا نہیں بن رہا تو پھر مسہ ناجائز ہے اگر کم رہے تو جائز ہے اور دونوں موزے پھٹے ہوئے ہوں اور دونوں کی مجموعی پھٹن تین اونیوں کے برابر لیکن ہر ایک ہی پٹن تینوں مقدار سے کم ہو تو مساج جائز ہے یعنی ہر پاؤں کا علادہ اعتبار کیا جائے گا دونوں کو جمع کر کے نہیں کیا جائے گا اچھا ہر پاؤں کا علادہ اعتبار کیا جائے گا دونوں پاؤں کو جمع کر کے اعتبار نہیں کیا جائے گا دونوں موزے اگر کیا کرو ملا کے کیا ہوتا ہے تین اگلیوں سے زیادہ پٹن بنتی ہے پھر تو کیا ہو جائے گا دونوں موزے تو پھر بھی ہم کی دیکھیں گے کہ ایک میں تین سے زیادہ ہے کہ نہیں اگر ایک میں تین سے زیادہ ہے تو ناجائز اگر دونوں کو ملا کے تین سے زیادہ ہو رہے ہیں اور ایک میں تین سے زیادہ نہیں بنتا تو پھر کیا ہوگا پھر آپ دونوں پر مسا کر سکتے ہو موزوں کے اوپر جو ہے دیکھیں نا تو یہ اس میں سے آ جائے گا دیکھیں نا تو یہ اس میں سے تو سوکس میں تو پانی جاتا ہے نا نیچے پانی اندر جاتا ہے نا اس میں سے سوکس میں تو پانی ویسے بھی جاتا ہے جب آپ پانی میں چلو یا کچھ وہ کرو تو ہلکا سا پانی کیا ہوتا ہے وہ نہ چلا جاتا ہے سہارا اس میں سے گیلی زمین پر آپ چلتے ہو تو تب ہی سوکس میں پتا چل جاتا ہے کہ آپ کے سوکس میں پانی چلا گیا ہے سوکس میں تو یہ مسئلے ہیں چمڑے کا جو موزہ ہوتا ہے نا پتہ نہیں آپ لوگوں نے دیکھے بھی ہیں کہ نہیں دیکھے ہیں